اسلام علیکم آج ہم سپریم کورٹ آئے تھے کیونکہ کل منال کا پہ کیس لگا ہوا تھا جس کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے القادر کے اوپر عمران خان کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا ورڈک دے دیا اب صرف ایک فرمالیٹی رہ گیا جس میں جو سیشن جا جائیں ناصر جعوید ہے نا ناصر جعوید اب ایک فرمالیٹی رہ گئی ہے جس میں ناصر جعوید عمران خان کو کنوک کریں گے القادر کیس میں یہ تو آپ کو آہ یہ آپ کو یہ کنفرم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ کل کی جو کاروائی جو انہوں نے کیا وہ مس کنڈکٹ میں شامل ہونی چاہیے آج ہم نے اور میری بہن نے قاضی فائزیسا سے ایک ریکویسٹ کی ہے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آپ پلیز عمران خان کے سارے کیسز سے اپنے آپ کو الگ کرنے عمران خان نے بہت دفعہ اس چیز کے اوپر ڈیمانڈ کی ہے آپ کو یاد ہوگا پنڈی کے کمیشنر تھے انہوں نے بڑے واضح طور پر اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ای سی پی کے چیئرمن سکندر کیا آدم ہے اس کا سلطان راجہ اور قاضی فائزیسا دونوں نے الیکشن کی جو ساری دھاندلی تھی اس کے اندر یہ دونوں پوری طرح ملابز ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے قاضی فائزیسا کے خلاف مس کنڈکٹ کی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آپ نے سپریم جوڈیشل کانسل میں جانا ہے اگر آپ کو اتنے اہم عوضے پر بٹھایا جاتا ہے تو پاکستان کے جو اس اہم عوضے کی بہت بڑی ذمہ داری ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے جب آپ باری باری اس کو پورا نہیں کر رہے اور اب آپ کے صرف دو مینے رہ گئے ہم قاضی صاحب سے صرف یہ بلکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے عوضے سے نہ الگ ہو سکیں کیونکہ دو مینے ہی رہ گئے آپ کے جانے میں لیکن آپ امران خان کے کیسے سے الگ ہو جائیں ہماری فیملی آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہے ہم ان کی فیملی کو آپ کے میں یہ بھی بتا دوں ہماری فیملی قاضی صاحب کی فیملی کو ذاتی طور پر بھی پرانا کئی ایک دو پشتوں سے جانتی ہے اور یہ بہت اچھی فیملی ہے ان کی کوئٹا کی اور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنی فیملی کی بھی تھوڑا سا خیال کریں ان کی عزت کا خیال کریں ان کے دو مینے رہ گئے ہیں اور میں چاہوں گی کہ وہ عزت سے اپنی نوکری جب یہ چھوڑ کر جائیں تو ایک باعزت طریقے سے اپنا اچھا نام چھوڑ کر جائیں لیکن عمران خان کے کیسے سے علیتا ہوتا ہے یہ ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے ان پرسن ڈالی ہے کہ ہم جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تازی فائز عزیسہ جو انہوں نے ہمیں جو کل جو انہوں نے ریمارکس دیئے منال کے کیس میں وہ مس کنڈکٹ میں آہ کا ڈائرے میں آتا ہے اور ہم اس کی اس بیسس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے عمران خان کے کیسے سے لیدہ ہو جائیں اب ہم چاہ رہے ہیں کہ تازی فائزی سا ہمیں جلد بلالیں ابھی اپلیکیشن ڈالی ہم ادھر ہی ہیں اگر آج بلالیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج شاید مشکل ہو لیکن ہم منڈے کو بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن ہم تازی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جانا جاتے ہیں اور اپنا موقع پیش کرنا چاہتے ہیں تو اب لیکن آپ کو کوئی ٹیم ہے کہ آپ کو تازی فائز عیسیٰ کے حرام خاندر میں جانا ہے نہیں آج تو ان پرسن اپلیکیشن دی ہے جی ہم نے صرف ان پرسن اپلیکیشن ایک سیکنڈ ہم جانا چاہتے ہیں خاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے جو ریمارک سے ان کو بدرو کر لیں کیونکہ آپ نے ہمارا جو کیس لگا ہے امران خان کا جو جیل میں بیٹھے ہیں جو آکے اپنے آپ کو یہاں نہیں پیش کر سکتے آپ نے ان کے کیس کے اوپر سینٹنس ان کو سنا دیا اور آپ کے اب جاج جو وہاں بیٹھا ہوئے سیشن جاج جو جونئر ہے وہ نے اس سے تو صرف کاروائی پوری کرنی ہے نا تو اس کے لیے لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کیونکہ جلد ریٹائر ہو رہے ہیں تو جب تب ان کی سپریم جو پیٹیشل کاؤنسل میں لگے گا تو مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک وہ اپنے عوضے پر موجود بھی ہوں گے کہ نہیں اس کو کتنا ٹائم لگتا یہ نہیں ہمیں پتا دیں اس میں نہ تو عمران خان صاحب کا نام ہی آئے گیا نہ کسی ہوتا چھ جیسے کہ بلڈر کے پیسے تھے ہم نے آپ کو واپس کر دیئے پھر کیا ریماد جس پر آپ کو لگا کہ خان صاحب نے یہ کیس میں تازہ ہوگا آپ نے بلڈر کون تھا ملک ریاض ہم سارا دن اس کیس کے اندر ملک ریاض کا نام سنتے ہیں یہ جو سارا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر کیا ہے کہ جو القادر یونیورسٹی جو چیریٹی یونیورسٹی ہے وہ ملک ریاض کو خائدہ پچانے کے لیے کیا دیا یہی ہے نا سارا کیس جس کی بنا پر انہوں نے ایک چیریٹی کا کالج بنا دیا تو ملک ریاض تو قاضی فائزیسا نے کیا کہا ہے قاضی فائزیسا نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی بلڈر ہے جو ملک ریاض کا نام نہیں لے سک رہے ہم لے دیتے ہیں ملک ریاض آئیں ملک ریاض کو کہ بلانے اگر قاضی صاحب کو اتنی ان کی فکر ہے کہ چور ہیں تو آ کر جو پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے پاس ہی تھے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں ون نائنٹی ملین ڈالر سپریم کورٹ کے پاس ہیں کیا انہوں نے چوری کے پیسے ریسیب کیے سپریم کورٹ میں کیا قاضی فائزیسا صاحب کو اگر اتنی فکر ہے بلڈر ملک ریاض کی تو انہوں نے سو موٹو لے کر ملک ریاض کو بلا کیوں نہیں لیا کہ منال کے کیس میں ڈسکسٹ کرنے بیٹھ گئے بلائیں ملک ریاض کو ہم بلکل وہ فل بینچ تھا اچھا میری بات سنیں ہم آئے ہیں اپنے بھائی کے کیس کے لیے پی ٹی آئے بلکل نظمداری اٹھا رہی اور اس وقت وہ بھی کیس میں گئے ہیں ہم اس کے لیے بھی ریکروزل کا یہ خط ڈال رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لائرز ہیں ان کے ساتھ خاص زیادتی کی جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ ججز ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کروا دیں گے جس دن ہمارے ایک لائر پیش ہوئے تھے نیاز اللہ نیازی چیف جسٹس نے ان کو ڈریک دھمکی دی تھی میں تمہارا لائسنس کینسل کروا دوں گا اب یہ کام تو نہیں بنتا ہے کہ چیف جسٹس وہاں کھڑے ہو کہ دھمکیاں دینے لگ جائے ہمارے لائز کو اس سے ہم آگئے ہیں آپ ہمیں دھمکی دے دیں لیکن لائز ہماروں کا رسپونسبلیٹی ہے انہوں نے پوری کرنی ہے کورٹ میں جا کر میڈم ایک آپ کے بھائی کے حوالے سے خوزشتہ روز عطا تارن نے ایک سنگین اعزام لگایا ہے بریس کامپس میں شام کے روح کہ فیض امید اور دیگر فوجیوں کی جو کرتاری ہوئی ہے اس کا تعلق پانک میڈیا سے ہے تو اس حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کئی پانک میڈیا کو بھی کیس میں ڈالتے ہوئے دیکھیں ان کے پاس کیسز ختم ہو گئے ہیں اب اگر یہ اپنے فوجیوں کو ریسٹ کرنا شروع کر دیں تو میرے حالات پر بہت ہی خراب ہو گئے ان کو ریسٹ کرنا پڑا ہے عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کے لئے دیکھیں جنرل فیض ہیڈ کر رہے تھے آئیس آئی کو کور کمانڈر رہ چکے ہیں فوج کا حصہ ہے تو فوج کے اندر رہنے میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان سے تو ان کو بالکل تعلق ہر فوجی سے تھا جب وہ پرائیم منسٹر تھے یہ ان کے عوضوں سے تعلق تھا وہ پرائیم منسٹر کا ہوتا ہے اگر عطا تارر کو اپنے نونلی کے لوگوں کے کومنٹس پڑھ لینے چاہیے جو باہرہ کہہ چکے ہیں ان کے سینئر لوگ کہ اس فیض عیسیٰ نے ان کو کتنی دفعہ رابطہ کر کے آفرز دی ہیں عمران خان نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن نونلیگ والے فیض عیسیٰ کے بہت آفرز پبلکلی بتا چکے ہیں فیض دونوں کے نام فیض ہیں اب بھول گیا تھا کل اڈیالا جیل میں یہ کہ جو سکری ڈینڈ ہے سابر سکری ڈینڈ ہے ان کو پکڑا کیا ہے اور یہ کہا گیا کہ جو عمران خان کی سہولت کر رہی تھا اس سے نیٹورک کو پکڑ لیا کیا تو کیا جو عمران خان کے لہجے میں ایک کمی آ رہی تھی کہ ایک نیوٹرل ہونے کا پیغام بھی کنچایا گیا تھا کیا اس کا عمران خان کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا اور مشروع معافی کی بھی بات کی تھی میری بات سنیں شاید وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فون دیا تھا انہیں میری بات سنیں جو ہم آگے اتنی منت کر کے ان کا پیغام دے رہے ہیں ہم ان کا ٹیلی فون ہے اس وقت ہمارے تھو اتنے لوگ ان کو ملتے ہیں عمران خان کو ان کے تھو سارے پیغام پچھا دیتے ہیں ان کو وہاں عمران خان کے سیل میں چار سو کیمرہ لگا ہوئے ہیں مائکس لگے رہے ہیں فون کدر جا لینا تھا جا کر وہاں یہ پوسیبل نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے ان کے کیمرے چار سو لگے رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے